کہانی کی شروعات میں ہم ورلڈ اوور ٹو کو دیکھتے ہیں جہاں پوری دنیا کے دیس ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اس وار میں لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے اب ہم ایک ریسین پائلٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام نکولائی ہوتا ہے نکولائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جرمن فوجیوں کے بورڈر میں اپنے جہاز لے جاتا ہے اور ان کے گئی ٹینکوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد نکولائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے پر تبھی دوسمن سینک کا پلین ان پہ حملہ کرنے لگتا ہے جس سے نکولائی کا پلین ایک برفیلی جگہ میں کریس ہو جاتا ہے نکولائی اور اس کا ساتھی اس حملے میں بچ گئے تھے مگر تبھی وہاں جرمن سینک آ جاتے ہیں اور ان پہ فائرنگ کرنے لگتے ہیں نکولائی ان سینکوں پر بھی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے پر جلد ہی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں جس کے بعد وہ دونوں وہاں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر تبھی ایک مسائل نکولائی کو لگ جاتی ہے جس سے وہ بھی ہوس ہو جاتا ہے پھر اس کا ساتھی نکولائی کو کندے میں اٹھا کر لے جانے رکھتا ہے آگے پہنچنے پر اسے ایک ندی دکھتی ہے جس کے بعد اس کا ساتھی نکولائی کو ایک برف کے ٹکڑے میں رکھ کر آگے بھیج دیتا ہے اور خود کہیں اور چلے جاتا ہے تھوڑی دیر بار نکولائی کو ہوس آتا ہے لیکن وہاں بھی جرمن سینک آ جاتے ہیں جو نکولائی پر گولیاں چلانے رکھتے ہیں نکولائی کسی طرح سے جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور آگ جلا کر وہیں سو جاتا ہے اگلے دن نکولائی برفک میں آگے بڑھنے رکھتا ہے اس کے پیر میں گولی لگی تھی جس وجہ سے وہ اچھی طرح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اب چلتے چلتے اسے رات ہو جاتی ہے رات میں کچھ بھیڑے نکولائی پر حملہ کر دیتے ہیں نکولائی ان پر فیرگن چلا دیتا ہے جس سے ڈر کر بھیڑے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اگلی صبح چلتے چلتے نکولائی بہت زیادہ تھک جاتا ہے ساتھی کھانا نہ میننے کی وجہ سے اس کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک رات اسی جنگل میں پیتاتا ہے تھنڈ کی وجہ سے اس کے پیر سڑ گئے تھے ایک اور رات اسی جنگل میں پیتانے کے بعد جب نکولائی اگلے دن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک کھائی میں گر جاتا ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا اسے ہاتھ میں لگ جاتا ہے دردے سے وہ چلانے لگتا ہے اس کی آواز سن کر وہاں بھیڑیا آ جاتے ہیں اور ایک بھیڑیا اس کھائی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ نکولائی پر حملہ کر دیتا ہے نکولائی اس بھیڑیا کو مار دیتا ہے لیکن وہ خود بھیوس ہو جاتا ہے جب نکولائی کو ہوس آتا ہے تو اسے ایک آدمی کھوڑا گاڑی میں چھپا کر لے جا رہا ہوتا ہے وہ آدمی اصلیت میں ایک ریسین ہوتا ہے مگر خود کی جان بچانے کے لئے جرمن منع ہوا تھا وہ آدمی نکولائی کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں اس کی فیملی تھی اس کے بعد وہ لوگ نکولائی کا علاج کرتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں اس گھر میں دو اور ریسین سولجر ہوتے ہیں جن میں سے ایک سولجر اسی آدمی کا بیٹا تھا اب رات میں وہاں جرمن کمانڈر آتا ہے جس کا نام فرق ہوتا ہے وہ نکولائی کو ڈھی ڈھونڈنے آیا تھا وہ اس آدمی کے گھر کو چیک کرنے لگتا ہے مگر وہ دونوں سولجر نکولائی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ تینوں جلد ہی جنگل میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور ایک سولجر کو مار دیتا ہے پر دوسرا سولجر نکولائی کو گھشیٹے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور رات تک وہ ایک ریسین سہینا تک پہنچتا ہے پر تب ہی وہاں ایک مسائل گرتی ہے جس میں سبھی سولجر گھائل ہو جاتے ہیں جب نکولائی کو ہوس آتا ہے تو وہ ایک ہسپیٹل میں ہوتا ہے اس وحر میں نکولائی کے دونوں پیر کٹ چکے ہوتے ہیں اب ایک دن ہسپیٹل میں میوزی کانسٹ ہوتا ہے نکولائی اس کانسٹ کو دیکھنا چاہتا تھا وہ بستر سے نیچے اترتا ہے مگر پیر کٹ جانے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے پر نکولائی رنگتے رنگتے کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اگلے دن ڈاکٹر سے نکولائی کو پورو ٹیسٹک لگ لگا دیتے ہیں جس کی مدر سے نکولائی چننے کی کوشش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے دن بیٹھنے کے ساتھ نکولائی ان پیروں کے سہارے چلنا سیکھ جاتا ہے نکولائی پھر سے پلین اڑا کر دوسمنوں سے لڑنا چاہتا تھا اس لئے وہ ایک دن پھر سے دوسمنوں سے لڑنے کے لئے جاتا ہے اور دوسمنوں کے تین سب سے اچھے پلین کو تباہ کر کے واپس آ جاتا ہے جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کی بہادوری اور ہمت کو دیکھ کر پوری سینہ اس پہ سمبان کرتی ہے اور اسے سلیوٹ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک کہانی ہی پہ ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہوگی